موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون لیتفئو نور اللہ بی افواہهم واللہ متم نوره ولو کرہ الكافرون هو الذی ارسل رسوله بالہدہ ودین الحق لیظہره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون سلام اس پر کی اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کی دشمن کو حیاتِ جاویدہ دے دی سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازارِ طائف میں سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کی گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر کی جس کی ذات فخرِ آدمیت ہے برادرانِ اسلام ربی الاول کا آخری دن ہے ربی الاول کے مہینے کا آخری دن ہے اور اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ رہنمائی حاصل کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے موجودہ حالات میں ملک کے موجودہ حالات میں کچھ رہنمائی حاصل کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں قیامت تک تمام علاقوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے حالات میں اور اپنے آپ کو درپیش صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی تلاش کی جائے حضرات میں آپ کے سامنے سیرت کے اور رہنمائی کے حوالے سے دو پہلو پیش کروں گا جن کا ہماری موجودہ صورتحال سے بہت زیادہ بہت گہرا تعلق ہے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی شدید نفرت اور شدید دشمنی کا سامنا تھا مکہ میں بھی بہت زیادہ نفرت پھیلائی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور آپ کے دین کے خلاف اور مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی نفرت اور دشمنی کو پھیلائی جا رہا تھا تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا یہ بات اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی مسلمانوں کو اسلام کو نفرتوں کا سامنا ہے نفرتی تقریرے نفرتی بیانیے نفرتی نیریٹیو اور اسلاموفوبیا اور ایسی بہت ساری نفرت کی شکلیں ہیں جو مختلف طریقوں سے جنہیں پھیلائی جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا نفرت کے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا تھا اور پوری سیرت اس پر گواہی دیتی ہے کہ آپ نے نفرت کو کم کرنے کی کوششیں لوگ نفرت کو بڑھا رہے تھے اور آپ نفرت کو کم کر رہے تھے لوگ دشمنی کا ماحول بنا رہے تھے اور آپ اس کو دوستی کے ماحول میں تبدیل کر رہے تھے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی تھی سورہ فسلت میں سورہ حامیم سجدہ میں جو کی مکی صورت ہے اس میں کہا گیا تھا اتفع باللتی ہی احسن برائیوں کو بہترین طریقے سے دفع کر دو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ عَلِيُّ الْحَمِيمِ تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان سخت دشمنی ہیں وہ تمہارا گہرہ دوست بن جائے گا جگری دوست بن جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گائیڈ لائن واضح تھی راستہ واضح تھی کہ لوگ برائیاں کریں گے لوگ برے طریقے سے پیش آئیں گے لوگ نفرت پھیلائیں گے لوگ دشمنی کا مداہرہ کریں گے اور اس کے مقابلے میں ایسا روئیہ اختیار کرنا ہے کہ نفرتیں ختم ہو دشمنی ختم ہو اور دوستی عام ہو محبت عام ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی اپنے ساتھیوں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آنا کفو آئیڈیاکم کی تعلیم تھی کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا حضرت عبد الرحمن ابن عفت رضی اللہ تعالیٰ نوچہ شریف لاہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کہنے لگے گی جاہلیت کے دور میں تو ہمارا ایسا دب دبا تھا ہم ایسی شان کے ساتھ رہتے تھے کہ کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی ہماری طرف اور جب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے ہمیں دین حق حاصل ہو گیا ہے تو ہمیں دب کے رہنا پڑ رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ہیٹ کا جواب پتھر سے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کفو اے دیا کم اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو بہت سے مواقع ایسی آئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موب لینچنگ ہوئی لیکن آپ نے ہدایت کی کفو اے دیا کم صبر کرو ہاتھ رو کے رکھو اور ایسے بہت سے مواقع آتے رہے پھر مدینہ میں بھی آپ سوچئے کی مکہ سے دشمنوں کا لشکر جا کر مدینہ پر حملہ کرتا ہے اور یہ سوچ کر کہ مدینہ کو مٹا کے رکھ دے گا سب کو اسلام کو وہاں پر ختم کر دے گا مدینہ کی ہٹ سے ہٹ بجا دے گا لیکن جب ان کا مخابلہ کرنے کے لئے جنگِ بدر ہوتی ہے اور اس میں ستر لوگ قیدی بنائی جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کی جنگ کرنے کے لئے آئے تھے جو کی مدینہ کو تباہ کرنے کے لئے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا ان لوگوں کو یا تو یوں ہی چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آزاد کر دیتے ہیں انہیں میں ایک سوحیل ابن عمر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کر دیتے ہیں اور بہت ہی زہر آلود تقریریں کرتے تھے نفرتی تقریریں اور اس میں وہ بہت مشہور تھے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی دبان کار دیتے ہیں ان کے آگے کے داعت توڑ دیتے ہیں ان کے آگے کے داعت توڑ دیں گے تو یہ تقریر نہیں کر پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں یہ بھی نہیں کرنا ہے ایسے ہی ان کو چھوڑتے ہیں تو یہ نفرت کے مقابلے میں محبت کا رویہ تھا مدینہ میں لوگ آتے تھے برے ارادوں سے عمر ابن وحب بہت ہی اسلام دشمن شخص تھا اپنی شرارتوں کے لیے پہچانا جاتا تھا اس کو شیطان کہا جاتا تھا کہ مکہ کا شیطان ہے یہ زہر میں بوجیوی تلوار لے کر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہلکا سا زخم بھی تلوار سے آ گیا تو کام ہو جائے گا جس میں زہر پھیل جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا اور آپ نے اس کا اچھی طرح سے استقبال کیا اس کو محبت دی شدید سخت نفرت کے مقابلے میں اس کو بہت محبت دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے وہی اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ میں اب تک لوگوں کو دین کے راستے سے روکتا تھا مجھے اجازت دیجئے میں واپس مکہ جاؤں گا اور میں ان تک دین پہنچاؤں گا جن کو میں نے دین سے روکا ہے اور وہ واپس گیا مکہ اور وہاں جا کر اس نے دین پھیل آیا اور صیرت لگاروں نے لکھا ہے اور صرف اس کے بارے میں لکھا ہے صرف اس کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ نفرت کے مقابلے میں محبت نفرت کو کم کرنا دشمنی کو کم کرنا دشمنوں کو دوست بنانے کی فکر کرنا نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی کوشش کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے مدینے دشمنی سے بھرے ہوئے نفرت سے بھرے ہوئے اور جب وہاں پر دو تین دن رہنے کے بعد یہ ہوتا تھا کہ بلکل محبت ہی محبت ان کے دل میں بھر جاتی تھی قبیلہ بن حنیفہ کے سمامہ ابن حسال انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے ان کا خون کیا تھا ان کو پکڑ کے لائے گیا گرفتار ہو گئے مسجد نبوی میں ستون سے باندھا گیا تین دن تک وہ بندے رہے ستون سے بندہ ہوا ہے قبیلہ کا سردار ان کو کھانا دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے لیکن چونکہ قیدی ہے اس لئے ستون سے باندھی ہے تین دن کے بعد جب انہیں آزاد کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تک یہ صورتحال تھی کہ میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل نفرت کوئی نہیں تھا آپ کے چہرے سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی آپ کے دین سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی آپ کے شہر سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی لیکن آج میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مجھے آپ کے چہرے سے محبت سب سے زیادہ مجھے آپ کے دین سے محبت سب سے زیادہ مجھے آپ کے شہر سے محبت اس طرح سے نفرتیں محبتوں میں بدل دیتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو ہمیں سیکھنا ہے کہ اگر لوگ نفرتیں پھیل آ رہے ہیں تو آپ ان کو محبت میں تبدیل کریں اس ملک میں یہی صورتحال ہے اور لوگ پریشان ہیں میرے پاس نوجوان آتے ہیں مجھے سفر میں یہاں وہاں نوجوان اور بزرگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنی نفرت پھیل گئی ہے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا ہم پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کیا ہوگا ہمارا مستقبل کیا کرے ہم اس کا ایک ہی جواب ہے لوگ نفرت پھیل آ رہے ہیں آپ محبت پھیلائیے لوگ آگ بھڑکا رہے ہیں آپ آگ بجھانے کا کام کیجئے آپ کے محلے میں آپ کے گاؤں میں اگر کوئی آ کر آگ لگاتا ہے بیلڈنگوں کو اگر کوئی آ کر آگ لگاتا ہے کھیج کھلیان کو تو آپ کیا کریں گے آپ یہ نہیں کریں گے کہ چھا تم ہمارا کھیج جلا ہم تمہارا کھیج جلائیں گے تم ہمارا گھر جلا ہم تمہارا گھر جلائیں گے نہیں آپ اس کا ہاتھ روکیں گے مجھ جلاو آپ آگ بجھائیں گے جو وہ جلا رہا ہے آپ اس کو نہیں جلانے دیں گے تو جو لوگ آگ بھڑکا رہے ہیں ان کو روکیں گے ہم وہ جو آگ جلا رہے ہیں اس آگ کو بجھائیں گے نفرت کے جواب میں جب نفرت ہوتی ہے تو آگ اور بڑھتی ہے اور نفرت کے جواب میں جب محبت ہوتی ہے تو آگ بجھ جاتی ہے نفرت کی نفرت کا جواب نفرت نہیں بلکہ محبت ہوتا ہے آگ کا جواب آگ نہیں بلکہ پانی ہوتا ہے تو جس طرح سے آگ پانی سے بجائی جاتی ہے اسی طرح نفرت محبت سے کم کی جاتی ہے اور یہ کام ہندوستان میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی روشنی میں کرنا ہے تو یہ ایک کام ہے اور یہ محبت اتنی زیادہ بڑھ جائے اور اس طرح سے آپ نفرت کم کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد کیا کیا کہ سب کو جمع کیا جن کے دلوں میں نفرت بھری تھی جو برسہ برس سے نفرتوں کا اظہار کر رہے تھے ایک چوتھائی صدی سے وہ نفرتیں ظاہر کر رہے تھے بیس سال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا کہا کوئی گرفت نہیں کی جائے گی جو کچھ تم نے کیا تم نے ہمیں ستایا ہمارے دوستوں کو ستایا ہمارے ساتھیوں کو ستایا ہمارے شہر پر آگر بار بار حملے کیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا کسی کی کوئی گرفت نہیں ہوگی جاؤ تم سب آزاد کیے جائے اس کے نتیجے میں نفرت کی جگہ محبت عام ہوگی اور یہ ہوا کہ وہ سوحیل ابن عمر جنہیں جنگے بدر کے بعد دانت جن کے نہیں توڑے گئے تھے کہ نہیں ہے ہمارے شاہیانشان نہیں ہے کہ کسی کے دانت توڑ دیے جائے اس وجہ سے کہ وہ ہمارے خلاف نفرتی بھاشن دیتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے عرب میں ارتداد کی لہر چلی اور تائف اور مکہ میں بھی ارتداد کی لہر اٹھنے والی تھی اور لوگ تیاری کر رہے تھے کہ حضرت سوحیل ابن عمر اٹھے اور انہوں نے ایک دوردار تقریر کی اور یہ کہا کہ یہ دین حق جو ہمیں مل گیا ہے اس پر ہمیں مضبوطی سے جمع رہنا ہے یہ ہماری بہت قیمتی دولت ہے اس کو ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اسے ہم ضائع نہیں کریں گے تو سب لوگوں نے اپنے ارادے بدل لی اور ارتداد کا جو طوفان مکہ اور تائف میں اٹھنے والا تھا عالم اسلام کے قلب میں وہ وہیں دب گیا یہ ہوتا ہے نفرت کا جواب محبت دینے کا نتیجہ تو یہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی روشنی میں ہمیں نفرتوں کے مقابلے میں محبتیں پھیلانے دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی بے وزن کرنے کی ساری کوششیں مخالفین کر رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ انتہائی کمزور ہو جائیں آپ بے وزن ہو جائیں آپ کا سوشل بائیکارٹ کیا جا رہا تھا آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا تھا عذیتیں دی جا رہی تھی آپ کے خلاف پورے عرب میں رائے عام مہموار کی جا رہی تھی آپ کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ہر طرح سے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی مصبت انداز سے بہتی اچھے انداز سے اخلاقی طریقے سے اپنی قوت میں اسلام کی قوت میں اہل اسلام کی قوت میں مسلسل اضافہ کیا تو جب لوگ آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو آپ طاقتور ہونے کی کوشش کی آپ گھبرائیے مت کسی کے کمزور کرنے سے آپ کمزور نہیں ہوں گے لیکن خود کمزور ہونے کا فیصلہ کر لینے سے آپ کمزور ہو جائیں گے تو کمزور ہونے کا فیصلہ مت کیجئے بلکہ اپنی قوت کو اپنی طاقت کو اپنی تمکین کو بڑھانے کا فیصلہ کیجئے اپنے وزن کو بڑھانے کا فیصلہ کیجئے ایک وزن رکھنے والی امت بنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو دیکھئے کہ لوگ آپ کو دبا رہے ہیں لوگ آپ کو کجل نہ ہیں لیکن آپ کی دعوت وہ کس طرح سے محصر ہوتی چلی جا رہے ہیں مکہ کے ایک وقت وہ تھا کہ تھوڑے سے لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے تھے لیکن ایک وقت وہ آیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت زبہر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سعید ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے بڑے جو زبردست لوگ تھے باثر لوگ تھے وہ آپ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا اسی زمانے میں جبکہ آپ کو کچلنے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی آپ کی حکمت عملی سے ایک بڑا ملک حبشہ اس کا بادشاہ جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا اسی زمانے میں مدینہ کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار حضرت سعید ابن عبادہ حضرت سعید ابن محاض ایسے بڑے بڑے لوگ وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ایک طرف اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بے وزن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور دوسری طرف انتھت جدو جہد لگاتا اور محنت آگے کی طرف بڑھتے ہوئے مسائل کی پروہ نہیں کرتے ہوئے کانٹوں میں الجھے بغیر لوگوں سے الجھے بغیر آپ آگے بڑھتے گئے آپ کی دعوت کو مقبولیت حاصل ہوتی گئی اور آپ کی دعوت کو قوت حاصل ہوتی چلے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ کمزور ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ خود مکہ میں شروع میں جتنا جتنے کمزور تھے اہل اسلام آخر کے زمانے میں بہت طاقتور ہو گئے اتنے طاقتور ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے پر لوگوں نے جا کر با جماعت خانِ کعوہ میں جا کے نمازیں ادا کرنا شروع کی اور کسی کی روکنے کی حمد نہیں ہوئی تو یہ جو ہے اہل اسلام کی امتِ مسلمہ کی قوت اس کے پیغام کی مقبولیت میں پنہا ہے اگر آپ کے پیغام کو مقبولیت حاصل نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کا پیغام آپ کے درمیان سمتا ہوا ہے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی کمزوری آپ کی بے وزنی بڑھتی چلی جائے گا لیکن اگر آپ کا پیغام آگے بڑھتا ہے آپ کا پیغام لوگوں تک مہنشتا ہے لوگوں میں مقبول ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ ہر طرح سے آپ کی قوت میں اضافہ ہوگا ہر طرح کی قوت آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور دوسری طرف کس طرح سے قوتوں کا اظہار ہو رہا تھا کہ ایک اخلاقی قوت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عرب میں سب سے زیادہ اخلاقی طور پر طاقتور تھی یعنی دشمن بھی یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو یہ اخلاقی قوت آپ کو حاصل تھی جس وقت پورے عرب میں ایک انارکی کا عالم تھا انتشار کا عالم تھا سیاسی انتشار اس وقت صرف مدینہ ایک ریاست تھی جہاں پر ایک طاقتور سیاسی نظام قائم تھا یہ سیاسی قوت جس زمانے میں عرب کے لوگ عرب کے تجار چھوٹی چھوٹی تجارتیں کرتے تھے اس زمانے میں مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تجارت کرنے والے مسلمان جو ہے وہ اس وقت عالمی سطح کی معاشی یعنی تجارتی قوت بن رہے تھے اور دبردست قزن کی تجارتی یعنی معاشی قوت اہل اسلام کو حاصل ہو رہی تھی جس زمانے میں اہل عرب تہذیب و تمدن سے نواقف تھے اس زمانے میں مدینہ میں ایک نئی تہذیب اور ایک نئے تمدن کی انتہائی طاقتور اور مستحکم بنیادوں پر تعمیر ہو رہی تھی اور جس زمانے میں پورے عرب میں ایک جہالت کا ماحول تھا علم بیداری کا ماحول تھا اس زمانے میں مدینہ کی ریاست کے اندر سارے چیلنجوں کے باوجود علم کی ایک نئی اٹھان ہو رہی تھی پوری دنیا کو علم سکھانے والے مولمین تیار ہو رہے تھے ایک زبردست قسم کا علمی انقلاب دنیا کے سامنے آنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس طرح سے ہر پہلو سے قوت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان تمام پہلووں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توجہ دی اور ان تمام پہلووں سے اسلام اور اہل اسلام کو قوت عطا کرنے کی اور تمکین عطا کرنے کی بہترین تدبیریں کی بہترین تدبیریں کی اور بہترین کوششیں کی تو یہ ایک پورا خاکہ ہے ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کے لئے ہمارے پاس یہ دو بہت اہم سبق ہیں کہ ایک تو جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس نفرت کے آگ کو ہم محبت کے پانی سے بجھا دیں گے اور ایک جو مسلمانوں کو اسلام کو کمزور کرنے کی بے وزن کرنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں اس کے مقابلے میں اسلام اور اہل اسلام کو قوت اور تمکین حاصل کرنے کا طریقہ وہ سیرت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے حاصل کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے تو یہ دو بہت اہم سبق ہیں لوگ نفرت پھیلائیں تو آپ محبت پھیلائیں لوگ کمزور کریں تو آپ اپنے آپ کو طاقتور اور باوزن برانے کی تدبیریں اور کوششیں کریں حضرات ابھی جو وقف کا مسئلہ آیا وقف ترمیمی بل کا مسئلہ اور جس طرح سے مسلمانوں نے اس میں اپنے دینی جذبے کا ادھار کیا اور اپنی دینی بیداری اور زندگی کا ثبوت دیا ساڑھے چار کروڑ لوگوں کا رائے بھیجنا یہ مسلمانوں کی موجودہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اس کا حکومت پر کیا آثر ہوگا لیکن اس واقعے نے ساڑھے چار کروڑ مسلمانوں کی رائے بھیجنے کے واقعے نے ہندوستان کی مسلم امت کے سامنے امید کی ایک دنیا روشن کر دی امید کے بڑے بڑے راستے کھل گئے ہیں ایک ماحول بنا ہوا تھا ایک تاثر تھا اور الحمدللہ کیوں وہ غلط ثابت ہوا کہ مسلمانوں میں اب زندگی نہیں رہی یہ ایک مردہ قوم ہے اس کے اندر دینی جذبہ باقی نہیں رہا اس کے اندر ملی شعور باقی نہیں رہا یہ دین کے لیے بڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکتی ہے لیکن اس واقعے نے بتایا کہ نہیں ہماری یہ تاثرات غلط ہیں مسلمانوں میں دینی جذبہ بھی ہے مسلمانوں میں زندگی بھی ہے مسلمانوں میں ضروری شعور بھی ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس کا بہتر استعمال کیا جائے اگر پانچ کروڑ مسلمان جنہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے نہیں اپنی ذاتی جائجادے بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے قلوں کی حفاظت کے لیے دینی مدرسوں مسجدوں قبرستانوں ادگاہوں کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اتنے بڑے پیوانے پر اپنی رائے کا اظہار کیا اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا یہ پانچ کروڑ مسلمان اگر وہ یہ تہہ کر لے کہ ہمیں ہمیں سے ہر آدمی کو صرف دو سو لوگوں تک اسلام کی صحیح تصویر پہنچانا ہے تو اسلام کے خلاف سارے پروپیگنڈے وہ مٹی میں مل جائیں گے اگر یہ پانچ کروڑ مسلمان یہ تہہ کر لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار سیرت سے اہل وطن کو واقف کرانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں رہانتوں کا یہ جو طوفان اٹھا ہوا ہے اور بار بار اٹھتا ہے یہ سب دم توڑ دے گا اگر یہ پانچ کروڑ مسلمان جنہوں نے وقف کے حق میں اپنی رائے دی ہے وہ ہر ان میں سے آدمی دو دو سو انسانوں کو اسلام کے بارے میں بتانے لگے قرآن مجید کے بارے میں بتانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کے بارے میں بتانے لگے تو پھر اس دنیا میں اس ملک میں تو پھر اس ملک میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی امید کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے مستقبل روشن ہونے کے امکانات سامنے آئے ہیں امت کی نشت ثانیہ اور امت کی ترقی و تمکین کے بے شمار مواقع سامنے آگئے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے جو اہل علم ہے جو ملک کے اہل فکر ہیں جو اہل نظر ہیں وہ اپنے عوام کو وہ ان لوگوں کو جو زندہ شعور رکھتے ہیں جو زندہ جذبہ رکھتے ہیں ان کو اب مزید دینی شعور دے ان کو اب راستہ دکھائے کہ تم اب یہاں تک نہیں یہاں نہیں رکنا ہے تمہیں اب تمہیں دین کے پیغام کو آگے برانہ ہے دین کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے تمہیں صحیح تصویر پیش کرنا ہے تو انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں کچھ مہینوں کے اندر کچھ سالوں کے اندر اس ملک کی صورتحال بدل سکتی ہے اور جو بڑے بڑے خطرے نظر آ رہے ہیں وہ خطرے فنا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سچی محبت عطا فرمائے دین کی تبلیغ و دعوت کا سچا جذبہ عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے زندہ اور گہرہ اور مضبوط تعلق ہمارا قائم کرے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو ہماری زندگی کا رہنما بنا دے اور اس کی روشنی میں ہم آگے کا سفر تہہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول کرے اقول خول ہاتا واستغفروا اللہ علیہ و لکم اجمعین واستغفروا انہووالغفور الرحیم اللہ علیہ و لکم اجمعین